بسم اللہ الرحمن الرحیم عویس میں میرے ایک سوال ہے آپ کو مطالق اس دن مولانا تارک مسعود صاحب نے ایک سیشن کیا اس سیشن میں ایک بندے نے اُج سے سوال پوچھا کہ ایک عویس نصیر نامی سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام میڈی علیہ السلام دوہلر ستائیس میں جو اینا ان کا ظہور ہوگا کبھی کہتے ہیں بہت سال کے عمر میں ہوگا کبھی چالیس سال کے عمر میں ہوگا تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت گرے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کس نے اس بندے نے جس نے سوال کیا تھا نہیں تارک مسعود صاحب نے جوابا جو الفاظ انہوں نے آپ کے مطالق اس سوال کیا یہ ضرور کا ایک تمہیں برا بلا نہیں کہتا وہ مجھ سے اچھے ہی ہوں گے تو اس مطالق آپ کیا کہنے چاہے ہیں کہ آپ نے ضرور کو ویڈیو بھی سنی ہوگی دیکھیں بھی ہوگی دیکھیں جی یہ تو بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں علماء ہیں تو ہمارے لئے سعادت کی بات ہے تو ان کی زبان سے ہمارا نام ہی آ گیا کہلیں برا ہی صحیح کہا دیا کوئی بات نہیں سختی بکا دیا تو انہوں نے جو کہا ہے کہ ایسی منگھڑت باتوں پر کاننا دھیرا کریں یہ جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہے دوزار یار ہمارا میں بھی جو ہے نا اس طرح کا فتنہ آ چکا تھا دیکھیں جی ایسی امام ایدی آ چکے ہیں امام ایدی ابھی آ چکے ہیں مفتی صاحب نے جو الفاظ وہ میں نے سنے ہیں وہ ملے بڑی ہسی بھی آئی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بڑا پن ہے کہہ سکتے ہیں وہ بڑے ہیں جو ہیں اب باپ اپنے بچے کو گالی دیتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بچہ مائنڈ کر دے وہ ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں کہہ سکتے ہیں وہ ہم انہیں کیا لیکن بہرحال جو بات انہوں نے ریجیکٹ کی ہے اس پہ میں ضرور نہیں کہوں گا کہ اس کو ریویو کریں اور جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس کو ڈیٹیل میں سنیں حدیث کے ساتھ ہم نے ریفرنسز کے ساتھ بات کی ہوئی ہے تو اس اگر علمی انداز میں ریجیکٹ کریں گے تو وہ ان کے آڈینس کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا ایسے ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے یعنی کہ دیکھیں ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے حدیث سنا کر بات کی ہوئی ہے تو وہ پھر اسی ریفرنس میں بتائیں کہ جی نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں یہ بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر بات سمجھ میں ابھی آتی ہے اگر ہماری سمجھ میں کوئی ہمیں خلاف ہوا تو ہم بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی اچھا وہ سوال جو تھا مولانا تارک مسعود صاحب کی مڈیو ٹیم ہے وہ سوال جو اس بندے نے کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے ٹیم نے پہلے دیکھا ہوگا مولانا تارک مسعود صاحب نے سنا بھی ہوگا کہ یہ سوال ہے اس کا جواب سوچا بھی ہوگا نہیں ضروری نہیں اصل میں ایدر بھی دیکھیں بہت سارے سوال جب آ جاتے ہیں تو پھر بات بھی ہے کہ وہ اتنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک سوال کی پہلے بندہ تیاری کرے پھر جواب دے لیکن ہم یہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ پاس بھی سوال آتے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہیں اور بھی جو ہم آپ پر پورے سوال آتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آنسری صرف ان سوالوں کا جواب کرتے ہیں کہ جو ہمارے کانٹیکسٹ میں ہو بات ہمارے ڈومین میں بات ہو صرف ہم اس کا جواب دیتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تین طلاق ایک دفعہ دینے سے ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی تو میرا مسئلہ نہیں ہے میں تو فکہ ہی نہیں ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں میں کہوں گا بھائی پوچھتے رہتے ہیں لوگ ایسے سوال میں میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا ڈومین نہیں ہے آپ کسی مفتی سے پوچھیں اسی طرح اگر کوئی ایکانومی کا سوال کرے تو کوئی اسی طرح کی کوئی اور سوال کرے جو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کا آنسر ہی نہیں کرتے تو یہ ہے کہ وہ میری علماء سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کا ڈومین ہے اس کے اندر آپ ضرور سوالوں کے جواب دیں اگر کوئی آٹ آف کانٹیکسٹ آگیا ہے تو یا تو اس کا جواب بھی نہ دیں اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر تھوڑا سی تیاری کریں دلیل کے ساتھ تو ہر سوال کو جواب دینا چاہیے لیکن اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا سٹڈی کر لیں پھر اس کو دیکھ لیں کہ اکلے بندے نے کیا بات کی ہوئی ہے اس کو حدیث کی روشنی میں اگر بات کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو اس حساب سے علمی انداز سے اس کا رت کریں باقی علمیں اختلاف ہوتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو الفاظ بھی ایسے چلیں انہوں نے کر دیں تو کوئی بات نہیں بیسے نہیں آپ کو انہوں نے خود سے کہ جو ان اچھا ہی کہا ہے کہ ہم اچھا ہی ہوں نہیں بہت اچھا ہی ہوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اچھا ہی ہے جی ہم کو ہم ہے تو گھر میں ہمیں گھر میں کوئی نہیں پوشتا بہت شکریہ بیسے بہت شکریہ شکریہ